کچھ دنوں پہلے ہمیں مسلم پرو ایپ کا لوکیشن ڈاٹا امریکن ایجنسیز کو بیچے جانے کی خبریں سننے کو ملی تھی اب پھر سے اسی طرح کا ایک دوسرا سلاہ فسٹ نامی ایپ جسے اکثر لوگ نماز اور ازان کے وقت ریمائنڈر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کا بھی لوکیشن ڈاٹا بینہ اجازت دوسروں کو بیچنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں سلاہ فسٹ ایپ کو لگ بھگ اب تک دس میلین سے بھی زیادہ بار ڈاؤنلوڈ کیا گیا ہے امریکی ڈیجیٹل میڈیا وائس کے مطابق سلاہ فسٹ ایپ نے اس کے یوزرز کا لوکیشن اور ان کے مومنٹ کی پوری جانکاری پریڈیسیو نامی فرانس کی کمپنی کو بیچ دیا ہے اسی پریڈیسیو کمپنی کا ریلیشن یویس کے سرکاری ایجنسیز اور دوسری کمپنیز سے رہا ہے وائس کی اس ریپورٹ کے مطابق ہشام بہت شبہ جو کی اس سلاہ فسٹ ایپ کے ڈیولپر ہیں انہوں نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ اس اپلیکیشن نے اس کے یوزرز کا لوکیشن ڈاٹا پریڈیسیو کمپنی کو بیچ دیا ہے اور ساتھ ہی سلاہ فسٹ ایپ بنانے والے نے یہ بھی کہا کہ ڈاٹا صرف انہی یوزرز سے لیا گیا ہے جو اس ایپ کو یوکے جرمنی فرانس اور اٹلی میں ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں ایسی خبروں سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں سے جڑے ایپ کا لوکیشن ڈاٹا اور ان سے جڑی ساری جانکاری کو سرکاری ایجنسیز کو بیچا جا رہا ہے جس ایسا لگ رہا ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں کو ٹریک کیا جا رہا ہے پر یہ لوکیشن ڈاٹا شیئر کرنے کا معاملہ صرف یورپ تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اس لئے ہم آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری مبائلز کے سیٹنگ میں اپلیکیشن کے پرمیشن پر غور کریں اور لوکیشن، سٹوریج، کیمرہ وغیرہ کی پرمیشن کو ڈیسیبل کریں اور صرف وقتی طور پر ان ایپ کو پرمیشن دیتے رہیں ورنہ اس طرح سے فراد اور دھوکہ دھڑی ہم سب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں